کچھ عرصہ قبل مصر میں کھودائی کے دوران کچھ غاریں دریافت ہوئی ہیں کہ جن کے اندر سونے کی کرسیاں تھیں اور انسانوں کی ہڈیاں ملی ہیں تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو چھٹی صدی اسوی سے قبل مصر میں وہ بادشاہوں کو الگ انداز سے دفن کرتے تھے عام قبروں میں عام لوگوں کی طرح بادشاہ دفن نہیں ہوتے تھے بلکہ بڑا غار تلاش کرتے اور اس میں سونے کی مرسہ کرسی رکھتے اور اس کی لاش کو وہاں رکھتے اور اناج اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں رکھتے اور ظلم یہ ہوتا کہ وہاں چند زندہ غلام بھی اس کی خدمت کے لیے وقف کرتے اور باہر سے دیوار چھن دیتے اور پھر جس طرح وہ گھٹ گھٹ کے مرتے وہ ایک دردنا کہانی اس کا تصور کر کے بندہ کانپ جاتا ہے یہ دنیا کی اوپر ظلم جبر تعادی نائنصافی کیا کچھ ہو رہا تھا لیکن میرے حضور آئے تو امن ہی امن روشنی ہی روشنی شعور ہی شعور اجالہ ہی اجالہ پھیل گیا کائنات کو یہ جتنی بھی روشنی ملی ہے آج چاہے کوئی کفر کا معاشرہ بھی ہو اور اس میں آپ کو خیر کی قدریں نظر آئی ہوں تو وہ ساری قدریں میرے حضور کی دی ہوئی ہیں سید سلیم گیلانی نے تو کلم توڑ دیا نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا میں وہ زمی تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا تو زندگی کا سارا جمال اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا تو اس لیے ایک دن کا یا ایک شب کا محفل ملاد محدود نہیں رکھنا بلکہ اپنی پوری زندگی پر محفل ملاد کو پھیلا لینا ہے ہمارا روان روان شکرانہ ادا کرے ہمارا طرز زندگی بتائے ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہے اگر ان کے آنے کی مسررت ہے اور ان کے آنے کی خوشی ہے تو پھر ہمارا طرز زندگی کیوں نہیں بتاتا کہ ہم خوش ہیں ان کا بتایا ہوا طریقہ ان کا دیا ہوا نظام حیات ہماری زندگی کا روشن حوالہ ہے اور ہماری زندگی کا نور اور چراغ راہ ہے تو پھر اس کی روشنی میں ہم جینا کیوں نہیں چاہتے اس روشنی میں کیوں نہیں ہم چلنا چاہتے تو صاحب صاحب ملاد سے محبت اور صاحب ملاد سے پیار اور شکرانے کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام لگا لیں میرے استاد فرمایے کرتے تھے اور یہ باہر کوئی ہزار مرتبہ کہہ چکا ہوں وہ فرمایے کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں فرمایے کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانے کی نوبت آئے تمہاری وضا قطع ایسی ہو تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آر لوگوں کو پتا ہو یہ حضور کا نوب کرے تمہارے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور تم دکان پہ بیٹھے لوگوں کو بے فکری ہونی چاہیے آپ اس سے دو نمبر مال نہیں مل سکتا یہ حضور کا عاشق ہے چونکہ اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہوا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جھوٹ بولے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کم تو لے اس لیے کہ اس کے سینے پہ نام میرے حضور کا لکھا ہوا ہے تو آپ کا عشق آپ کی صداقت کی دلیل بن جائے آپ کا عشق آپ کے وعدہ پورا کرنے کی دلیل بن جائے میرے حضور تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے اور آقا کریم تین دن تک کھڑے ہیں تین دن تک قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں پھر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تین دن کے بعد اچانک ایک دن وہ عدد سے گزرا تو دیکھا حضور علیہ السلام کھڑے ہیں سر پہ ہاتھ مارا ہو یہ تو مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا بڑا شرمندہ ہوا آگے بڑا تو اتنی صرف بات حضور نے کہی تُو نے مجھے مشکت میں ڈال دیا غلطی اس کی ہے حضور نے کہا میں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول گیا اور ہمارا ماجرہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے اور پھر خود ہی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ جا کے باہر بتا دے کہ ابو گھر پہ ہی نہیں ہے اور میرے گھر کے اوپر جھنڈا حضور کے نام کا لگا ہے پورے گھر پہ چراغاں حضور کے میلاد کا ہوا ہوا ہے اور میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں نعرہ لگا ہوں تو زمین کو پھار دوں آسمان کو چیر دوں لیکن خود وعدہ کی ہے اور اندر سے بچے کو بھیج رہا ہوں کہ جاؤ کہ ابو گھر پہ نہیں ہے تو صاحب میں عاشق رسول نہیں ہوتا میں کوئی اور ہوتا ہوں عشق وعدوں کی پابندی کا درس دیتا ہے تمہیں تو ان کے طرز زندگی کو اختیار کریں ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں ہمارے والد نے ہماری ذریعات کو پورا کیا وہ بڑے تھے اور ہم ان کی آخری عمر کی اولاد اور وہ بڑے مشکل لمحے تھے جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے اگر وہ گھڑی ہمیں یاد آئیں تو کلیجہ انہوں کو آتا ہے لیکن انہوں نے ہمیں اس کے باوجود بھی رزق حلال دیا مشکوک رزق سے بھی ہمیں بچایا ہوں بلکہ ایک مشکوک سے آگے بھی درجہ ہے کہ رزق مشکوک نہیں ہوتا رزق خالص ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ اس میں آپ اپنے وقار کو مجروع کر کے یا کسی سے وقتی فائدہ حاصل کر کے اس رزق کو حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمیں اس سے بچایا اس کی صرف میں دو مثالیں آپ کو بتاتا ہوں میرے والدے کے جانبی کپڑے کا کام کرتے تھے اور دنیا کے اوپر کسی نے ایسا دکان دار نہیں دیکھا ہوگا جو دکان بند کر کے رکھتا ہو وہ کہتے ہیں لوگ آ کے ویٹھ جاتے ہیں اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں میں نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے تو جو گاہک آتا تو دروازے کو دستک دیتا قرآن مجید بند کرتے دروازہ کھولتے ہیں ہاں بھی کیا لینا اس نے کہا یہ لینا لیا ایسا نے کوئی تاجد دیکھا آپ نے اللہ خواہ کبر تو اس میں جب وہ کپڑا رکھتے تھے تو اس میں میں نے انہوں نے تیہ کیا ہوا تھا کہ اس وقت زیادہ زیادہ جو مہنگا کپڑا تھا تیس روپے گاز ہوتا تھا اور جو درمیانہ تھا وہ بیس روپے گاز اور اس سے نیچے ہے پندہ روپے بارہ روپے دس روپے اس کو چھیر روپے گاز بھی مل جاتا تھا اب تو کہیں نہیں ملتا تو انہوں نے ایک ریشو رکھی تھی کہ دس پیر ایک روپے تو جو بیس روپے گاز کپڑا تھا وہ اکیس روپے گاز بھیجتے تھے اکیس روپے اس سے لیتے تھے اور جو تیس روپے فی گاز کھوتا تھا اس سے جو ہے وہ ساڑھے اکتیس لیتے تھے وہ باقائدہ اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اب مجھے بتایا اس ریشو سے اپنے خاندان کی پرورش کرنا اور اتنی گران زمداریاں کیسے بندہ ہوتا مرا ہو سکتا ہے لیکن لوگ رزقی کسرت کی بات کرتے ہیں ہم نے آنکھوں سے برکت دیکھئے کسرت اور چیز ہوتی ہے برکت اور چیز ہوتی ہے تو جو میں بات بتانے لگا ہوں میرے بیٹے بھی بیٹے ہیں اور آپ سارے میرے روحانی منتصب ہو میرے ساتھ اور آپ نے آگے اپنے نسلوں کی تربیت کرنی ہو اس چیز کا ہم نے خیال لکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح کی تربیت دیں تو وہ جو کپڑا بھیجتے تھے اس کے اندر لٹھا بھی ہوتا تھا تو جب کوئی کفن کے لیے کوئی فوت ہو جاتا اور کفن کے لیے لینے آتا تو وہ جو لٹھا بیچتے اس کے اوپر وہ ایک روپیہ بھی نہیں لیتے تھے وہ جو قیمت خریب تھی اس پر لیتے تھے تو ان کا شعور یہ تھا کہ یہ کمائی میری اولاد نکھانی ہے تو میں ان کی تربیت کر رہا ہوں تو یہ بھی پیسے ان کی تربیت میں نہیں لگنے چاہیے اور دوسرا چونکہ یہاں دہات کے کافی لوگ بیٹھے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں ان کے لیے جو عطب اور احترام کا لوگوں کے دل میں مقام تھا جو محبت تھی تو وہ کاموں کے سے یہاں اس وقت یہ چنگچی بھی نہیں تھی کوئی یہاں پیک اپ بھی نہیں چلتی تھی تو اس وقت ٹانگیں وغیرہ چلتے تھے تو کبھی بزرگ تشریف لاتے تو کسی ٹانگیں پہ بیٹھتے وہ فخر محسوس کرتا اور پھر وہ آپ سے قرائے نہ لیتا آپ بڑا زور بھی دیتے تو زیادہ تر لوگ نہ لیتے تو وہ کپڑا لے کر کے آتے تو وہ پھر یہ جو راجبہ جا رہا ہے یہ تقریباً یہاں ٹول بڑھا جہاں بنائے اس سے پیچھے ایک جگہ ہے وہاں اتر جاتے اور وہ ڈیڑھ من کا بورا سر پہ اٹھا کے یہاں آتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ تانگے والا وہ میرے سے قرائے نہیں لے گا تو اس کی بھی دروزی کا مسئلہ ہے تو وہاں سے اٹھا کر کے سر پہ لے کر کے آتے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ جو اخراجات کپڑے کے اوپر پڑتے وہ کم ہوتے اور وہ خود اپنے اوپر لے لیتے تاکہ گاہ کے اوپر یہ بوجھنا نہیں پائے یہ ہے ان کی تربیت کا رنگ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی اولاد کے لیے سال رزق کے لیے کوشن رہنا اور اس کے لیے محنت کرنا اور شوری جدوجہت اور شوری محنت میں لگے رہنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے ہماری جو سال تربیت کی آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پورے ملک میں پوری دنیا میں جو فیضان اور جو نور کتاب رحمت کا پھیلا ہے یہ ان کا دیا ہوا سبق ہے جو ہم نے کوشش کی کہ اس کو یاد کریں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچا ہے میں جو کچھ بھی ہوں تیری توجہ کا روح ہوں میری زندگی تیرے پیار کا انعام لوگوں کے پاس وقت تھوڑا اور کام بہت سارے پھیل گئے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیسے کیے جائیں اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی دیکھ لیجئے صرف حضور کے 23 برس کے اندر 27 جنگیں لڑی گئی ہیں 27 جنگیں 302 کا مقدم آجا آدھی زندگی کھا جاتا ہے تو 27 جنگیں لڑی ہیں ان 23 سالوں کے اندر آنے والے وفود سے ملاقات کی ہے قیامت تک آنے والا منشور ہیار دیا ہے صحابہ کی تربیت کی ہے غازی بھی تیار کیے مجاہد بھی تیار کیے اور جو ہے وہ حضرت عمر فاروق لیون diskut جیسے مختلف سفیر بھیجے اور عبادت کا رنگ کیا ہے کہ یوں قیام کرتے ہیں کہ میرا مالک خود کہتا ہے چادر اڑنے والے محبوب ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سو بھی لیا کر تو اللہ کی حضور اس کی بندگی کو بھی اس انداز سے ادا کر رہے ہیں تو صرف تیئیس سالہ زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں آنے والے وفود سے ملاقات بھی ہو رہی ہے دکھیوں کے کام بھی آ رہے ہیں نو ازواج تھی جب حضور کا وصال ہوا ہے کسی ایک کو بھی حضور پر شکایت نہیں تھی یہ ذرا غور کیجئے آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کو مجھے شکایت ہے میں چونکہ کاروبار بڑا وسیع ہے اور ٹائم نہیں دے پاتا گھر والوں کو میرے لئے یہ مسئلہ ہے اب ستائیس جنگیں بھی لڑی ہیں نو ازواج کے ساتھ حضور کا رویہ اتنا خوبصورت ہے اور اس طرح ان کو وقت دیا ہے کہ کسی ایک کو بھی شکایت نہیں ہے اور گزرتی ہوئی خاتون بھی حضور کو دو گھنٹے تین گھنٹے کھڑا کر لیتی ہے آنے والے وفود سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد کے اندر صحابہ حضور سے حدیثیں بھی جمع کرتے ہیں صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے حضور سے درس زندگی بھی لیتے ہیں اور لوگوں کی تیمارداری بھی کرنے جاتے ہیں جنازوں میں بھی شامل ہوتے ہیں تو یہ وقت کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ جو ہے وہ اپنے غیر ضروری کاموں کو نکال دیتے ہیں تو فرمایا من حسن اسلام المرع ترکوہو مالا یعنی ہے کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور پھر سخت پشتاوہ رہے کہ کاش کہ ہم نے اپنے وقت کو با مقصد کاموں میں گزارا ہوتا آج میرے اور آپ کے پاس یہ وقت ہے اس کو غنیمت جانیے وہ کیا کسی نے کہا تھا آج ساوینیں کھلے راوینیں ان جو ٹوکنو کھڑے ٹوکدے نہیں ٹور پمینتے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں تو آج کا وقت ہمارے لئے بہت غنیمت ہے تو ہم ذرا اپنے من میں اتر کے اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونے چاہیے تو یہ ہماری خود احتسابی کا عمل کمزور ہو گیا اور خود احتسابی کے نتیجے کے اندر عمل کی تحریک پیدا ہوتی ہے جب نقصان کا انسان کو ادراک ہوتا ہے مطاع کاروان کے لٹ جانے کا اسے خبر ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ احساس زیاں ہوتا ہے لیکن جب احساس زیاں بھی جاتا رہے اور مطاع کاروان کے لٹ جانے کی خبر بھی نہ ہو تو پھر قومیں بس ایک حجوم بن کے رہ جاتا ہے اور اس وقت یہ امت سوائے ایک حجوم کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آئیے میں اور آپ اپنی ذات سے اپنے آپ کا آغاز کریں اور ایک صالح اور پاکیزہ زندگی کے تصور کو اجاگر کر کے آگے بڑھیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں دے اور اپنی پناہوں اور اپنی کرم نوازیوں کی امان میں رکھے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تیرے ہیں فتح مکہ کا دن ہے آپ جانتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا حضور کا ردیف جو خوشی سے اچھلتا تھا بڑی خوشی کا دن تھا لیکن میرے حضور کا سر اجت سے جھکا ہوا تھا حتیٰ کہ امام کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگتا تھا لیکن وہ بچہ تھا نو عمر تھا وہ اچھلتا تھا خوشی سے تو حضور سے روکتے تھے پھر وہ اچھلتا تھا پھر روکتے تھے وہ بچہ کون تھا تاریخ میں ڈھوڑے نوازہ نہیں ہے کسی انساری سردار کا بیٹا نہیں ہے کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے ہم نے تاریخ ڈونڈی تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور مو بولے بیٹے زید بن حرسہ کا بیٹا عسامہ بن زید ہے فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ غلام زادہ تھا دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا بلال حبشی کو کہا یہاں کڑے ہو کے ازان پڑھو اللہ اکبر کہاں بلال مکہ کی گلیوں میں ظلم اور جبر جور اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے چکی پسوائی جاتی تھی اور جسم میں میخیں ٹھونکی جاتی تھی اور ذلت اور رسوائی کہ گڑے میں ان کو دکیل دیا تھا کفار میں آج وہی غلام وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے ازان دے رہا ہے اللہ اکبر میں یہاں کڑے ہو کے ازان دوں تو دخ کروں گا کبلے کی جانب اور جب غابے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدر رکھ کروں ادھر ہی تو کبلہ ہوگا اب بلال ازان دے رہے ہیں رکھ کدر کیا حضور تواف کر رہے تھے بلال ازان دے رہے تھے جدر جدر حضور پھرتے وہ بھی رکھ پھرتے چلے جاتے ایک عبال بولے ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی کیسا غنگ تھا کیسا جمال تھا تو وہ تبکے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو عزتوں کی مسند پر بٹھایا غلاموں کو تو بیڑیوں میں جکڑ کے لائے جاتا تھا انسان انسان کے اوپر حاکم بنا ہوا تھا اور انسان کی تضلیل ہوتی تھی اور میرے حضور قابے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے لیکن فرمایا کہ مسلمان کی عزت آبرو اور اس کا خون تیرے سے زیادہ قیمتی یہ سبق دیا یہ درست دیا تو بٹھ کی ہوئی انسانیت کو سراغ زندگی میرے حضور نے ادا کیا تو اس لئے آج میں اور آپ اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نبی کا غلام ہونے کا شرف اور عزاز نصیب ہوا تو پھر ان کی تذکروں اور ان کی محبتوں کی خوشبو بکھیریں گے ان کے ذکر کی مہگ سے مشام حسنی کو کیوں موتر نہیں کریں گے ان کا تذکرائی نور بھی کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بھی نور نور کریں گے آج ایک طرف ہم اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہیں یہ چراغاں بنیروں تک محدود نہ رہ جائے کوئی دیا لے کے دل نگر میں بھی آؤ کہیں دل کی گلیوں میں اندھیرہ نہ رہ جائے تم گلیوں میں تو جھنڈیاں لگا دی کہیں دل کی گلیاں ویران نہ رہ جائیں آؤ کوئی جھاڑو لے کے دل کی صفائی بھی کرو تمہارا اندر بھی سترا ہو تمہارا باہر بھی سترا ہو پھر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری ان کا طرز زندگی روح میں جذب کر لیجئے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے تو ہم اگر اپنی پہچان حضور کے نام سے کرواتے ہیں اور ہماری ساری پہچان ہے ہی ان کے نام سے تو پھر ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے ہمارا رویہ بھی اس کی گواہی دے ہمارا طرز زندگی بھی اس کی گواہی دے آج بھی اگر اسلام کا دامن پکڑو وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ میرے رب نے وعدہ لیے پھر لگتے گیا ہیں تم مومن بن کے دکھاؤ عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ لگتے لیکن تم تن آسان ہو تم خواشات کے بندے بن گئے ہو عارضوں کے غلام بن گئے ہو اور نعمتیں وہ مانگتے ہو جو بدر اور احد کے صحابہ کو عطا کی گئی کہاں کیسے تمہیں وہ نعمتیں ملے گی پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کرو کہ ہم ان کے احل ہیں اور جب اپنی اہلیت ثابت کرو گے تو رحمت کی بڑکہ برسے گی اور اتنا کرم ہوگا کہ تمہارے دامن تنگ نظر آئیں گے اور تم برستے پھولوں کو سمیٹ نہیں پاؤ گے لیکن افسوس کہ تم طلب وہ کرتے ہو وہ ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زندگی یزید کی جینا چاہتے ہیں اور موت حسین کی مانگتے ہیں صاحب ایسا نہیں ہوتا اگر حسین ابن علی جیسی زندگی گزاریں گے تو پھر ان کے مراتب رفیہ کا حصہ نصیب ہوگا لیکن اگر ہم اپنی خاشات کی زندگی گزاریں گے اور کہیں گے کہ ہم چونکہ مسلمان ہوتے ہیں لہذا ساری نعمتیں ہمیں دی جائیں ہم جھوٹے ہیں ہم مکار ہیں ہم دو نمبر بال بیچتے ہیں ہم جو چاہیں کریں ہم وعدہ خلافی کریں لیکن ساری عزتیں ہماری جھولی میں ہونی چاہیے مسلمان جو ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کا وعدہ ہے تو مسلمان عملن بن کے دکھاؤ عزتوں کا تاج تمہارے قدموں تلے ہوگا یار آج تو تمہیں ایک عرب چالیس پچاس کروڑ ہو وہ زمانہ بھی تھا جب تمہاری تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور تمہارے پاس تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن ہم نے تمہیں وہ عزتوں کی مسطح دی کہ زمانہ تمہارے اوپر رش کرتا تھا تو آج اگر تم اس کے ہو کے دکھاؤ اور اس کے بن کے دکھاؤ تو میں تمہیں عزتوں کے تاج پہنا دوں گا حضور کی محبت کا رنگ ایسا ہے جو چڑھتا ہے تو پھر اترتا ہی نہیں ہے اور رنگ ہیں جو ہے وہ آپ میلے ٹھیلے میں گئے اس کے رنگ میں رگے گئے واپس آئے تو اپنے رنگ میں آگئے لیکن حضور کی محبت کا رنگ اگر چڑھ جائے تو یہ اتنا پکا رنگ ہے کہ پھر کبھی اترتا نہیں میاں صاحب بولے کچھا رنگ للاری والا تے چڑھ دا لیندہ ریندہ تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ یہ رنگ روح کو چڑھ جائے تو پھر روح کے زنگ اتر جاتے ہیں اور مند میں چراغاں ہو جاتا ہے تو آئیے اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں اپنے مزاج کو رنگنے کی کوشش کریں اپنے ماحول کو اپنے معاشرے کو اور اپنے خاندان کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں کسرت کے ساتھ درود و سلام کا ماحول پیدا کیجئے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس کا خوگر اور عادی بنائیے آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کا مزاج پیدا ہو چاہے دس منٹ کے لیے لیکن ضرور اپنے گھروں میں محافل کا انعقاد کیجئے جس میں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور پر درود و سلام پڑھنے کا ماحول پیدا کریں اسی طرح حضور کے بتائے ہوئے طریقے یہ سیرت کی کتابیں بازار سے دستیاب ہوتی ہیں حضور خرید کے رکھیں اور اپنے بچوں کو ایک ایک دو دو باتیں دوزانہ حضور کی سیرت پر سکھائیں آپ نے سکولوں پہ چھوڑ دیا ہے بچوں کو اس وقت جو ادم مچا ہوا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں اللہ یعظم اللہ وہاں سے وہ نسل کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گی جو آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ ذمہ داریاں خود اپنے کندوں پہ لینے پڑیں گے اگر آپ ان پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ سب کچھ سکھا کر کے بچوں کو تہذیب اور تمدن پڑھا کر کے جو ہے وہ بیجنگ کبھی ایسا نہیں ہوگا کورس لفظ سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے تو کبھی اس پہ نہ رہیں کہ ہم بڑے اچھے تعلیمی ادارے میں اپنے بچے کو داخل کروایا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا بن کے آ جائے گا وہ کچھ بھی بن کے نہیں آئے گا تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے بطور والد اور بطور والدہ کہ اپنے بچوں کو خود حضور کی سیرت ایک ایک گھونٹ کر کے روز پلائیں ماں اگر چاہے تو بچے کو گھونٹ گھونٹ کر کے حضور کی سیرت کا سارا جام پلا سکتی ہے حضور کی محبت اس کے سینے میں ڈال سکتی ہے اللہ اکبر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی محبت اس کے سینے میں ڈالے ایک وال کہاں سے کہاں گے آکس فورٹ تک پڑھ گیا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ سیکھا ہے نا یہ میں نے کسی یونیورسٹی کسی کالشہ نہیں سیکھا نام تو از پدر آموختم میں نے حضور کا نام اپنے باپ سے سیکھا تھا نام تو از پدر آموختم میں نے اپنے باپ سے حضور کا نام سیکھا تھا تو انسان اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے تو جو لوگ اس ذمہ داری پہ فائز ہیں اللہ نے ان کو باپ بننے کی توفیق سے نوازہ ہے ماں بننے کی سادت جس کو نصیب ہے تو وہ اپنی نسل کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروغ راشنہ کریں اور ان کو گھونٹ گھونٹ کر کے صیرت پلائیں لفظ لفظ کر کے ان کے اندر دین اتاریں حرف حرف کر کے ان کے اندر مخبت رسول اتاریں کترہ کترہ ان کو پلائیں حضور کا پیار ان کو اخلاقیات خود سکھائیں اقدار کا حامل خود بتائیں جھوٹ نہیں بولنا یہ شیخ عبدالقادر کی والدہ گھر سے ہی سکھاتی ہے درہم سی دیتی ہے چالیس درہم آس تین میں اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا اور پھر سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایسے پکے ہوتے ہیں ماں کی تربیت پہ کہ ڈاکو پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے کہاں چالی دینار میرے پاس بھی ہیں چالی درہم میرے پاس بھی ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے دیکھتا ہے تو واقعی آس تین میں سیئے ہوئے ہیں تو اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا ہے تو کہاں حیرت کی بات تو ہے بیٹے ماجرہ کیا ہے کہاں ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا اللہ اکبر تو اس ڈاکو کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ کیے گئے وعدے پر اتنا پکا ہے تو ہم اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے سے منعرف ہو گئے ہیں تو یہ ماں سکھاتی ہے کہ بیٹے سچ بولنا ہے یہ ماں سکھاتی ہے بیٹی کو کہ بیٹی پردہ کرنا ہے تیری آنکھوں میں شرم اور حیاء ہونی چاہیے یہ ماں بتاتی ہے کہ غیر محرم کیا ہوتا ہے یہ باپ بتاتا ہے کہ حضور کی صیرت کا انداز اور رخ کیا تھا بیٹے ہم تجھ سے کمائی نہیں چاہیے تجھ سے رزق حلال چاہیے تھوڑے پہ گزر کر لینا آدھا ٹکڑا کھا لینا لیکن تیرے حلق سے نیچے حرام کا ایک لکمہ نہ اترنے پائے یہ باپ سکھائے گا وہ جس کے نام پر دعوت نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی دلِ یہیہ میں رہ گئے ارمہ جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت کے جو بن کر روشنی پھر دیدہِ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا ندانم آنگلِ خندہ چیرنگ و بودارت کہ مرغِ ہر چمنِ عارضوِ اودارت ہر ایک یہی عارضو رکھ رہا ہے ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے نبی انتظار میں کھڑے ہیں یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا سوئے تھے مقدر جاب اٹھا جب آپ ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو منتظر بیٹھے ہیں منتظر بیٹھے ہیں حضرتِ خلیل اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلالیتے ہیں ربنا وَبْعَاسْفِهِمْ رَسُولَ اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیجوئی دے انتظار کر کر کے آنکھیں بھوڑی ہو گئی ہیں کب وہ آئے گا حضرتِ عیسیٰ نے کہا مُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا سن لو اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام کیا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اس کا نام احمد ہوگا یہ اپنے ہواریوں کو بتا رہے ہیں بارہ ہواری بیٹھے ہیں جو ان کے خاص لوگ ہیں ایک ہواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا حیرت ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے محبوبانتے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق جانئے اسنو او چوٹے پیار جتا ہوندا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرموندا آزم جتے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں آندا عیب ہو بھی تو نظر عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہو ہی نا خلقت مبرہ من کل عیب یہ حدیث تقریری ہے فرسان بن صحبت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے اللہ اکبر کیسا جمال ہے کیسا حسن ہے تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام آلہ ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد آلہ ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی تو حضرت عیسیٰ کے ہواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب ہے آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کوئی چھبیس سال سے آ رہا ہے کوئی بیس سال سے آ رہا ہے کوئی دس سال سے آ رہا ہے کوئی پانچ سال سے آ رہا ہے سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے ہیں اور جو ہے وہ تین تین فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے وہ اتنا عظیم نبی ہے مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں گلی گلی چراغا نہ کروں گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھے روں گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں ان کے نام کی مالہ نہ جھپوں ان کے تذکروں کی خوشبو سے مس نہ ہو جاؤں کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں اگر وہ نہ آتے تو آج اندرہ ہی ہوتا اقبال سے بھی پوچھ لیے وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تبشہ مادہ اسی نام سے ہے ہم سجڑا دے مار مکایا تے میں اتھرو بڑھن کے ڈل گئی ایک ماہ تیری یاد نہ پھل دی باکھی ہر شے جگدی پھل گئی ران 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 موسیقی 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 موسیقی